اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج نے وزیراعظم کو استفعہ دینے پر مجبور کر دیا بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسین عوارد نے استفعہ دے دیا رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسین عوارد بھارت روانہ ہو گئیں بھارت کا شیخ حسین عوارد کا اپنے ملک میں داختے کی اجازت دینے سے انکار شیخ حسینہ وارد کا بھارت کے انکار کے بعد بیلاروس جانے کا امکان شیخ حسینہ وارد نے تقریر ریکارڈ کرنے کے کوشش کی انہیں روک دیا گیا بنگلہ دیشی فوج نے وزیراعظم حسینہ وارد کو استفعے کے لیے پینتالیس منٹ کا وقت دیا تھا بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین شیخ حسینہ وارد کی رہاشگاہ میں داخل ہو گئے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ شیخ حسینہ وارد نے جنہوں نے بھارت جو روانہ ہو گئی تھی استفعہ دینے کے بعد بھارت نے بھی انہیں اپنے ملک پر داخلی کی اجازت نہیں دیا اور بھارت نے شیخ حسینہ وارد کو اپنے ملک پر داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد شیخ حسینہ وارد نے بیلاروس جانے کا امکان ظاہر کیا کہ شیخ حسینہ وارد اب بھارت کے انکار کے بعد بیلاروس جائیں گی شیخ حسینہ وارد نے تقریر ریکارڈ کرنی کی کوشش کی انہیں روک دیا گیا بنگلہ دیشی فوج نے وزرعظم حسینہ وارد کو استفعہ کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا تھا بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین شیخ حسینہ وارد کی رہاشگاہ میں داخل ہو گئے بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج نے وزرعظم کو استفعہ دینے پر مجبور کر دیا بنگلہ دیش کی وزرعظم شیخ حسینہ وارد نے استفعہ دے دیا بنگلہ دیش کی وزرعظم حسینہ وارد بھارت روانہ روائٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ بھارت روانہ ہونے پر انہیں بھارت نے بھی اپنے ملک پر داقلی کی اجازت نہیں دی ہے جس کے بعد اب شیخ حسینہ وارد کے بیراروس جانے کا امکان ہے شیخ حسینہ وارد نے تقریر ریکارڈ کرنی کی بھی کوشش کی جنہیں تقریر ریکارڈ کرنے سے بھی روک دیا گیا بنگلہ دیشی فوج نے وزرعظم حسینہ وارد کو استفعے کے لیے پنتانیس منٹ کا وقت دیا تھا اور اسی وقت کے اندر نے مستفعہ منظور کرنا تھا ان کا مستفعہ دیا جانا ضروری تھا گھر کے رہے نہ گھاڑ کے رہے شیخ حسینہ وارد کو بھارت نے داخلے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بنگلہ دیش کی وزرعظم مصطفی وزرعظم حسینہ وارد کو بھارت نے اپنے ملک میں داخل ہونے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں حسینہ واجد بھارت جا رہی تہاں بھارت نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے شیخ حسینہ واجد نے آپ کو بتائیں کہ جائے پناہ کے لیے بھارت کو چنا تھا لیکن بھارت نے ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے شیخ حسینہ واجد کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں رہی ہے شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں گھسنے سے بھارت نے روک دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو وزیر آزم ہیں شیخ حسینہ واجد جنہوں نے استیفہ دے دیا اور ان کو ان کی فوج نے زبردستی استیفہ لے کے ملک بدر کر دیا انہوں نے بھارت میں جا کے پناہ لینے کی کوشش کی لیکن بھارت نے ان کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اب جو ہیں شیخ حسینہ واجد کہا جا رہا ہے کہ بیلا روس کا رخ کریں گی اور بیلا روس جانے کا کوشش کریں گی تاہم اب دیکھتے ہیں کہ بیلا روس والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بیلا روس والے جو ہیں وہ شیخ حسینہ واجد کو قبول کرتے ہیں یا وہ بھی انکار کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے کہیں اور کا رخ کرنا پڑے گا تاہم آپ کو بتائیں کہ شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ساری عمر بھارت نواز رہی ہیں آپ کو بتائیں شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ بھارت کے لیے قربانیاں دی اور بھارت کے کہنے پر کٹ پدلی کی طرح ناشتی رہی ہیں اور آج بھارت نے ہی ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے بھارت نے صاف انکار کر دیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آسکتی دھو بھی کا کتہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے